محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں سورہ حود، سورہ حجر، سورہ زاریات، سورہ انعام، سورہ بقرہ، سورہ مریم اور سورہ صافات میں آپ کا ذکر ملتا ہے آپ کی پیدائش حبرون الخلیل میں ہوئی جو سرزمین شام میں واقع ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم کے بھائی نخور کی بیٹی ربیقہ سے ہوئی اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی بیس سال کے بعد آپ کے ہاں جڑوہ لڑکے ایسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایسو سے بنی عدوم اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی اسی زبانے میں وہاں تہت پڑا حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھنعان کی طرف ہجرت فرمائی اور وہیں اقامت اختیار فرما کر کھیتی باڑی کے پیشے کو فروغ دیا انہوں نے بیت عیل نامی ایک معبد تعمیر کروایا حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا سے آپ کے بیٹوں ایسو کو حکومت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ ہی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا آپ نے حبرون الخلیل میں ہی وصال فرمایا جہاں آپ حضرت ابراہیم اور اپنی والدہ حضرت سارا کے پہلو میں مدفون ہیں یہ تینوں مزارات مکفیلیہ کے غار میں ہیں جہاں الخلیل نامی مسجد تعمیر کی گئی ہے